پردھان منتری جیون جوت یوجنا کے تحت تسلیمہ بیگم کے اہل خانہ کو دو لاکھ روپیے کی رخم ملی ہے انتخال سے خبل تسلیمہ بیگم نے پردھان منتری جیون جوت یوجنا کے تحت تین سو تیس روپیے کی رخم بھری تھی اس رخم کی کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی انتخال کے بعد ان کے لڑکے نے سی ایس پی کیندر پہنچ کر اپنی والدہ کا اکاؤنٹ چیک کروایا تب ہند کمپیوٹر ایس بی ای سی ایس پی کیندر کے محمد علی سر نے ان کے اکاؤنٹ کی جانچ کی اور انہیں پردھان منتری جیون جوت یوجنا کا لاب دلانے کے لیے اپنی سطح پر کوششوں کا آغاز کیا محمد علی نے بتایا کہ اس پروسس میں ایف آئی ڈیپارپنٹ کے اے جی ایم تیواری سر اور ان کی ٹیم اور دیگلورناکہ برانچ کے منیجر سطح چاندولکر نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے تسلیمہ بیگم کے اہل خانہ کو یہ رقم دلانے میں اہم رول ادا کیا تسلیمہ بیگم تو چل بسی لیکن ان کی دور اندیشی کا فائدہ ان کے لڑکے کو اور ان کے پریوار کو ہوا لڑکے کا کہنا ہے کہ اس رقم سے انہوں نے والد اور والدہ کا کچھ خرض ادا کیا اور باقی پیسوں سے ایک آٹو خریدنے کا ارادہ ہے جی پیسے مل گئے دو لاکھ روپے آئے بیگ میں کب آئے تیرہ تارک کو آئے سر امی کا انتخال کا ہوگا تھا امی کا انتخال ہوگی تین سا تین مہینے ہو ریسر جی لیور خراب کٹنی اٹنی خراب ہوگی تھی تھوڑا پریشان تھے دعا کھانے میں تمہا کو کسے مال ہو امی پیسے بھرتے بولین تو امی کا بیگ ہم چیک کرنے گئے تے پندرہ سو روپے تھے اس میں تو اپنے سر نے ناکے پی کے سر علی سر علی سر نے بولی ہمارے کو بھائی اپنے امی نے فارم بھرے تھے سو روپے گئے گھری بیوزنہ کی پدرام منتری کی تو ہم نے چیک کرے تو ہے بولے ایک لاکھ کے بھرے تھے تو ہمارے امی کا انتخال ہوگا تو ایک لاکھ لکھے ہو رہا ہے دو لاکھ روپے جملہ آئے سمجھ ہمارے بیگ میں ریواز بولے تو بیٹا ہمارے بڑا مائی ہوں ہمارے اکانڈ میں اور ممی نے ہمارے نام دال کے گئے بڑے بڑے نام سے میں علی بھائی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں غریبوں کے ازنا میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیے بھوت ان کو دعا لگیں گے انتپردان جیوان جوتی ویما یوزنہ ہے اور اس میں کیسا ہے کہ اگر کسٹومر کے ڈیتھ ہوتی ہے جو نیچرل اور آکسٹیڈنٹل تو اس پر ان کو بینفیٹ ہوتا ہے جو دو لاکھا ہے اس کو کلیم ہوتا ہے ان کے جیمہ اگر ان کو مل رہا ہے اتنے کم ریٹ میں تو اچھا ہے نا اور آپ کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ سے کیسا ہے لیبر لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں ان کو اگر یہ معلوم ہو گیا تو اس لیے ان کو وہ بینفیٹ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اور یہ سب سے اچھا ہے کہ بارہ روپے اور ترین سو تیس روپے بولے تو زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک روپے کے چائے اگر مہینے کا ایک روپے بھی بولے تو سال کے بارہ روپے تو ان کو اگر وہ بارہ روپے اور تین سو تیس پی پانتو پردان جیون جوتی اور پانتو پردان سورکشا ویما یو جنا یہ سب نے نکالنا چاہیے اور اپنے پانچ سی ایس پی یہاں پر ایک محمد علی دوسرا عمران سی ایس پی ہے اب ان سے تھو بھی وہ نکال سکتے ایسا کچھ نہیں ہے کہ برین سے بھی آ سکتے ہیں وہ نکال کے ان کا وہ اپنا اپنے خود کے لیے وہ اپنے بچوں کے لیے وہ پیسہ سیپ کر سکتے ہیں یہ تسلیمہ بیگم نام کی جو خاتم تھی ہلال نگر کے تو دو ہزار اٹھرہ میں میرے پاس انہوں نے جندن کا خاتہ کھو لیتے اور یہ جو اسکیم ہے پردان منتری جیون جوتی یو جنا پردان منتری سورکشا بیما جو جنا تو دو ہزار پندرہ سے یہ لانچ ہوئی دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک جو ہے اس کو ایک لاک روپے کا جو ہے کلیم تھا دو ہزار اٹھرہ سے پھر کیندر سرکار نے جو ہے اس کو دو لاک روپے کا اس کے اندر اسکیم دی لی تو ایسا ہم نے ایک فیماس فنکشن حال میں بھی کیمپ لیے تھے کہ مختلف جو اسکیمات ہے جندن کھاتے کے جو جنا کے لیے تو وہ اسکیمات بتانے کے بات ہمارے کو ایسا بینیفیٹ ہوا کی کئی لوگ آئے تو اسی دوران میں جو ہے یہ تسلیمہ بیگم نے بھی تین سو تیس روپے کا جیون جوتی جو جنا کا انشورنس کرائے تھے مگر اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر سال جون میں آ کر اس کو رینیوال کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کوئی ایکسٹر چارجز نے لگتے ہیں آپ کے کھاتے سے وہ امون ڈیویٹ ہو جاتا ہے تو رینیوال ہونے کے پینتالیس دن کے بعد جو ہے وہ پولیشی ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو یہ تسلیمہ بیگم نے رینیوال کرنے کے بعد جنوری میں ان کا انتخال ہوا اور مارچ میں باویس مارچ جو ہے ان کا فرزن جو ہے پاسبک لے کے آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امی کا کھاتا ہے اور اس میں کتنے پیسے ہے اور ہم کو لینا ان کا انتخال ہو گیا ہم نے چیک کیا چیک کرنے کے بعد میں نے بللا کہ تمہارے والدہ کے نام پہ جو ہے ایک جیون جوتی جو جنہ کی پولیشی بنے بھی تھی پھر ہم اسی دن جو ہے ہیڈ آفیس برانچ اس بیائی سے کانٹیک کرے اور وہاں پر دے کے تو پولیشی ایکٹیویٹ تھی اس کے بعد ان کے پاس پیپر وغیرہ بہت سارے کچھ چیزیں کی کمی تھی اس کے لیے ہم نے ہمارے ایف آئی ڈیپارٹمنٹ اسٹیڈ بینک آف انڈیا کے تیواری صاحب ایجیم صاحب سے میں نے کانٹیک کیا تو انہوں نے ان کے ٹیم سے کہا کہ ان کو کانٹیک کرو تو مادو بنسوڑے سر اور پردیب بھتے سر اور وینوت کاشل کے سر نے آگے کی پوری جو ہے امیرزے فائلنگ وغیرہ اور بتا ہے اور اس کے پاس میں نے جو اس کے پاس جو مینیمم ڈاکومنٹ ہے اس کو میکزیمم ڈاکومنٹ اور پورے فلفل کرنے کے لیے ہم کو ایک آٹھ سے بارہ دن لگے اور اس کے پاس ایک اپریل دو ہزار آویس کو پورا کمپلیٹ کر کے برانچ مینیجر کے ریکمینڈیشن لے کر ہم نے جو ہے اس کو شواجی نگر ریزے لائیف کے ایڈ آفیس کو سبمنٹ کر دیا پھر چھے اپریل کو جو ہے ہمارے ریجنل آفیس اسٹیڈ بینک بھایدرہ بھاید شواجی نگر سے فون آیا کہ وہ کلیم کے ڈاکومنٹ ہے تو وہ فائل بھیج ہو جا واتس اپ کرو آرزنڈ بول کے تو پھر ہم نے چھے اپریل کو پھر سے جو ہے اس کو واتس اپ کیا اور پھر تیرہ اپریل کے دن جو ہے اور اس کے بچے کے دو لاکھ روپے جو ہے جمع ہو گئے تو کہیں نہ کہیں ایک غریب فیملی کو جو ہے ایک آدھار بولو یا اس کے والدہ کی ایک اپنی دورندشی تھی کہ زندگی میں انہوں نے اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کیے تو مرنے کے بعد انہوں نے وہ بچے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ کر گیا اور آج وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ دو لاکھ روپے میں اس کے والدہ کے کچھ خرزے تھے تو وہ خرزے پھڑنے کے بعد وہ کچھ اپنے پہروں پہ کھڑے ہونا چاہ رہا ہے آٹو وغیرہ لینا چاہ رہا ہے تو بینک سے بھی بات ہوئی تو عید کے بعد انشاءاللہ وہ بچے اگر آٹو لینا چاہ رہا ہے تو بینک بھی تیار ہے اور ہم آئی بھی میرے طرف سے جو بھی اس کے لیے سپورٹ ہوں گا انشاءاللہ کرویا